دوستو یہ کہانی ہے ایک ایسے پیراسائٹ کی جو کہ لوگوں کے کان کے ذریعے دماغ کے اندر گھس کر ان کے پورے برین پر کابو کر لیتا ہے اب وہ پیراسائٹ انسانوں کو کابو کر کے ان سے کیا کیا کروائے گا چلیے دیکھتے ہیں اس پوری کہانی میں تو کہانی کی شروعات میں ہم کئی سارے پیراسائٹ اور عجیب و غریب کرییچرز کو دیکھتے ہیں جو کہ گندے سمودر سے باہر آ کر اب شہر کی طرف بڑھنے لگتے ہیں اس کے بعد ہمیں ایک ہزبینڈ اور وائف کو دیکھتے ہیں جو کہ آرام سے سو رہے تھے لیکن تب ہی ایک پیراسائٹ یہاں آ کر اس آدمی کے کان کے اندر گھس جاتا ہے تھوڑی دیر کے لیے وہ آدمی کافی ترابتا ہے لیکن پھر وہ شانت ہو جاتا ہے اب اس کے بعد ہمیں ایک لڑکے شنچی کو دیکھتے ہیں جو کہ آرام سے گانے سن رہا تھا تب ہی یہاں ایک اور پیراسائٹ آ کر اس کے کان میں گھسنے کی کوشش کرتا ہے لیکن شنچی نے ائر فون لگا رکھے تھے اسی لئے اب وہ پیراسائٹ ناک کے ذریعے اندر جانے لگتا ہے تب ہی شنچی اسے دیکھ کر اسے دون فیک دیتا ہے شنچی ڈرتے ہوئے ایک بک کے ذریعے اسے مارنے کی کوشش کرتا ہے لیکن وہ پیراسائٹ اس کے ہاتھ پر کاٹ کر اس کے ہاتھ کے اندر گھس جاتا ہے تب ہی شنچی گھبرا کر ایک کیبل سے اپنے ہاتھ کو باندھ کر اسے بیچ میں ہی روک دیتا ہے تب ہی شنچی کی آوازیں سن کر اس کی موم یہاں آ جاتی ہیں شنچی ان سے کہتا ہے کہ اس کے ہاتھ میں کوئی کیلہ گھس گیا ہے لیکن اس کی موم کہتی ہیں کہ یہ لڑکا مزا کر رہا ہے وہ شنچی کے پاس آ کر اس کی ایک ہاتھ سے اس کا دوسرا ہاتھ چھوڑا دیتی ہیں اور پھر دیکھتی ہیں تو یہاں انہیں کوئی بھی کیلہ نہیں دیکھتا انہیں لگتا ہے کہ شنچی ابھی سہی سٹیا گیا ہے شنچی بھی چونک جاتا ہے کہ آخر وہ کیلہ کہاں گائب ہو گیا اب تب ہی اس کی موم وہی گانا سنتی ہیں جو شنچی سن رہا تھا پھر اس کی موم شنچی سے کہتی ہیں کہ اس طرح کی گانے مت سنا کر تب ہی تیرے کوئی ایسے بہم ہونے لگے ہیں اب یہ کہہ کر اس کی موم یہاں سے چلی جاتی ہیں شنچی سوچتا ہے کہ وہ کیلہ آخر کہاں گائب ہو گیا اب اگلی صوبہ شنچی جب بریکفرسٹ کر رہا ہوتا ہے تو اس اپنے رائٹ ہینڈ یعنی کہ جس ہاتھ میں وہ پیراسائٹ گھوسا تھا اس ہاتھ میں عجیب سا محسوس ہونے لگتا ہے پھر ہم اسی آدمی کو دیکھتے ہیں جس کے اندر پیراسائٹ گھوس گیا تھا وہ آدمی اب عجیب سا بیہیو کر رہا ہوتا ہے اور اب وہ اپنی وائف کے پاس جاتا ہے اچانک سے اس کا مو ایک بڑے سے کریچر کے مو میں بدل جاتا ہے جس کے اندر کئی ساری آنکھیں تھیں اس کی وائف کچھ بھی سمجھ پاتی اس سے پہلے ہی وہ آدمی اپنی وائف کو کھا جاتا ہے یعنی کہ اس پیراسائٹ نے اس آدمی کے برین کو پوری طرح سے اپنے کابو میں کر کے اسے ایک کریچر بنا دیا ہے اب ہم پھر سے شنچی کو دیکھتے ہیں جو کہ اپنی دوست ساتومی کے ساتھ اسکول جا رہا تھا لیکن آج شنچی کا بیہیوئر تھوڑا بدلہ ہوا تھا اور اس کے رائٹ ہینڈ پر اس کا کوئی بھی کابو نہیں تھا وہ ساتومی کو غلط جگہ چھو دیتا ہے اور ساتومی اس سے گھسا ہو کر چلی جاتی ہے پھر کلاس میں پڑھتے ہوئے اس کی ریزر نیچے گر جاتی ہے اور جب شنچی اسے اٹھانے کے لیے ہاتھ آگے بڑھاتا ہے تو تبھی اس کا ہاتھ بڑھا ہو کر ریزر اٹھا لیتا ہے اس کے بعد باسکٹ بول کھیلتے ہوئے شنچی بول کو کافی دور سے اسی ہاتھ سے رنگ میں ڈال دیتا ہے شنچی کنفیوز جاتا ہے کہ اس کے ہاتھ کے ساتھ یہ سب کیا ہو رہا ہے اسی لئے وہ واپس گھر آ کر انٹرنیٹ پر اس بارے میں سرچ کرتا ہے تبھی اس کے ہاتھ سے ایک آنک بہار آتی ہے شنچی اسے دیکھ کر چونک جاتا ہے لیکن وہ آنکھ واپس اندر چلی جاتی ہے شنچی اب اپنا ہاتھ کاٹ کر آنکھ نکال کر دیکھنے والا تھا لیکن تبھی اس کا ہاتھ ایک بڑے سے ساپ میں بدل جاتا ہے اور اسے ہی ڈرا دیتا ہے پھر اس کا ہاتھ ایک چھوٹے کریچر میں بدل جاتا ہے شنچی اسے دیکھ کر کافی ڈرا ہوا تھا تبھی وہ کریچر کہتا ہے کہ میں فیل ہو گیا شنچی کہتا ہے کہ یہ میرے ہاتھ کو کیا ہو گیا تبھی وہ کریچر بھی کہتا ہے کہ یہ میرے ہاتھ کو کیا ہو گیا اب وہ کریچر شنچی کی باتوں کو دھرانے لگتا ہے پھر وہ شنچی کو بتاتا ہے کہ میں نے تمہارا ہاتھ کھا لیا ہے وہ کریچر شنچی سے کہتا ہے کہ مجھے بات کرنا سکھاؤ وہیں دوسری طرف ہم اسی آدمی کو دیکھتے ہیں جس کی بوڈی پر اس پیرا سائٹ نے قبضہ کر لیا تھا تو وہ دیکھتا ہے کہ وہی کریچر جو کہ اس کے ہاتھ سے جلا ہوا ہے وہ اس کا لیپ ٹاپ اور بک سے انسانوں سے جڑی انفرمیشن پڑھ رہا ہے سنچی اس سے کہتا ہے کہ میں ہسپیٹل جا کر تجھے کڑوا دوں گا کہ میں تیرے ہاتھ کی سیل سے جلا ہوا ہوں اسی لئے تمہیں اپنا پورا ہاتھ کڑوانا پڑے گا جو کہ سنچی کبھی بھی نہیں کروا پائے گا اب وہ پیرا سائیڈ شنچی کو بتاتا ہے کہ وہ اس کی پوری بوڈی پر قبضہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا لیکن کیونکہ سنچی نے اسے ہاتھ میں ہی روک دیا تو اس کے بعد وہ سنچی کے ہاتھ پر ہی قبضہ کر پایا اور اب وہ دونوں ایک دوسرے سے جڑ چکے ہیں یہ کریچر کہتا ہے کہ تم میرے ہوشٹ ہو اور میں اپنے ہوشٹ کے بغیر کچھ بھی نہیں کر سکتا پھر وہ کریچر کہتا ہے کہ تم مجھے مگی بلاو مگی سنچی کے ذریعے اسکول میں کئی ساری بکس پڑھتا ہے اور انسانوں کے بارے میں اور بھی زیادہ جانتا ہے وہ سٹوڈنٹس کو فائٹنگ پریکٹس کرتے ہوئے بھی دیکھتا ہے اور مگی صرف انہیں دیکھ کر ہی فائٹنگ اس کیل سیکھ لیتا ہے اب اس کے بعد ہم پینٹنگ کلاس میں سنچی کو دیکھتے ہیں جو کہ اپنی پینٹنگ پر کام کر رہا تھا تب ہی ساتوں میں یہاں آتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ اگر تُو نے فٹ سے وہ سب کیا نا تو میں تیل جان لے لوں گی اس کے بعد ساتوں میں سنچی کی پینٹنگ دیکھتی ہے اور پھر یہاں سے چلی جاتی ہے اب اسکول کے بعد سنچی رات میں جب بارٹ لے رہا ہوتا ہے تو تب ہی مگی کہتا ہے کہ مجھے تمہاری بوڈی کو انویسٹیگیٹ کرنا ہے مگی سنچی کی پوری بوڈی کو دیکھنے لگتا ہے یہاں مگی اور سنچی میں اچھی دوستی ہو گئی ہوتی ہے اور مگی سنچی کو کوئی بھی نقصان نہیں پہنچاتا لیکن اسی شہر میں کئی سارے پیراسائٹ نے اور لوگوں کی بوڈی پر بھی گبزہ کر لیا ہوتا ہے اور وہ پیراسائٹ لوگوں کو مار کر کھا رہے تھے یہ خبریں پور شہر میں فیل جاتی ہیں لیکن کسی بھی عام انسان کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ لوگوں کو کون مار رہا ہے اب ایک دن سنچی بس سے کہیں جا رہا تھا تب ہی مگی سنچی سے کہتا ہے کہ مجھے یہاں پر کسی اپنے جیسے پیراسائٹ ہونے کا احساس ہو رہا ہے مگی سنچی کو یہیں اتروا کر اسے ایک شاپ میں لے جاتا ہے جہاں انہیں ایک آدمی دیکھتا ہے اس کے شریر پر بھی ایک پیراسائٹ نے گبزہ کر لیا تھا اور وہ آدمی ایک نورمل آدمی کو مار کر کھا رہا تھا اس آدمی کو بھی احساس ہو جاتا ہے کہ سنچی کے شریر میں ایک پیراسائٹ ہے اسی لئے وہ آدمی سنچی کو انسانوں کا میٹ کھانے کے لیے دیتا ہے لیکن پھر اس سے پتہ چلتا ہے کہ سنچی کا برین اب بھی اس کے کابو میں ہے اور پیراسائٹ اس کے ہاتھ سے جڑا ہوا ہے اب تب ہی مگی کو کچھ احساس ہوتا ہے مگی سنچی سے کہتا ہے کہ اب یہ تمہیں مار دے گا یہاں سے بھاگو سنچی بہال نکلنے کی کوشش کرتا ہے لیکن اس سے دروازہ نہیں کھلتا تب ہی وہ آدمی سنچی کے پاس آتا ہے اور اپنا ایک ہاتھ کاٹ کر مگی سے کہتا ہے کہ تم سنچی کے ہاتھ کو چھوڑ کر میرے ہاتھ پر آ جاؤ لیکن مگی اور سنچی میں اچھی دوستی ہو گئی تھی اس لئے مگی اس کے ہاتھ پر جانے سے منع کر دیتا ہے پھر مگی سنچی کی جان بچانے کے لیے اس پیراسائٹ سے فائٹ کرتا ہے اور کیونکہ مگی نے سنچی کے سکول میں اس ٹوڈنٹ کو فائٹ کرتے ہوئے دیکھا تھا اس لئے سنچی انہی موفز کا استعمال کر کے اس پیراسائٹ کے برین اور بوڈی کو الگ کر دیتا ہے جسے وہ پیراسائٹ وہیں مر جاتا ہے اب تبھی یہاں کوئی آنے لگتا ہے سنچی پیچھے کے دروازے سے جہاں سے وہ آیا تھا وہیں سے بھاگ جاتا ہے سنچی اپنی موم کو اس بارے میں کچھ بھی نہیں بتا پاتا یہیں اب اس شہر میں کافی لوگ گائب ہو رہے تھے اور ان کی لاشیں مل رہی تھی سنچی کے علاوہ کوئی بھی نہیں جانتا تھا کہ انہیں پیراسائٹ مار کر کھا رہے ہیں سنچی مگی سے کہتا ہے کہ تم اپنے پیراسائٹ دوستوں سے کہو کہ وہ لوگوں کو مار کر نہ کھائیں لیکن مگی کہتا ہے کہ ہمارا کھانا انسان ہے وہ کہتا ہے کہ جیسے تم انسان سبجیاں اور انیملز کو مار کر کھاتے ہو ویسے ہی ہم زندہ انسانوں کو کھاتے ہیں یہاں مگی سنچی سے جلا ہوا تھا اسی لئے جب تک سنچی زندہ رہے گا تب تک مگی بھی زندہ رہے گا اور سنچی کی بوڈی سے ہی اسے کھانا ملتا رہے گا اسی لئے مگی کو انسانوں کو مارنے کی ضرورت نہیں تھی اور مگی سنچی کو دھمکی بھی دیتا ہے کہ اگر تُو نے مجھے چھوٹ پہنچانے کی کوشش کی نا تو میں تیری جان لے لوں گا سنچی اسے کہتا ہے کہ تُو ایک ڈیمن ہے وہ یہ کہہ کر سو جاتا ہے وہیں دوسری طرف اسی شوپ میں ہم ایک پولیس آفیسر کو دیکھتے ہیں جسے اسی پیرسائٹ کی درد بوڈی ملتی ہے جسے سنچی اور مگی نے مارا تھا یہاں ان دونوں پولیس آفیسر کو پتا چلتا ہے کہ مرنے والے آدمی نے پہلے کسی انسان کا میٹ کھایا تھا یہ دونوں پولیس آفیسرز اب اس کیس کو سولو کرنے کی کوشش کرتے ہیں اگلے دن ہم سنچی کو دیکھتے ہیں جو کہ اپنے سکول میں تھا تب ہی مگی کو احساس ہوتا ہے کہ یہاں بھی اسی کے جیسا کوئی پیرسائٹ ہے جس نے کسی انسان کو اپنے کابوں میں کر لیا ہے تب ہی ان کے پرنسپل ان کی نئی ٹیچر تامیہ ریوکو کو ان سے انٹرڈیوز کراتے ہیں مگی اور سنچی سمجھ جاتے ہیں کہ تامیہ ہی وہ پیرسائٹ ہے یہاں تامیہ بھی اپنے پیرسائٹ سینس کی مدد سے یہ سمجھ جاتی ہے کہ سنچی بھی ایک پیرسائٹ سے جڑا ہوا ہے پھر اس کے بعد سنچی تامیہ کے پاس جاتا ہے تامیہ اس سے کہتی ہے کہ مجھ سے ڈروں مت یہ تامیہ پیرسائٹ باقی پیرسائٹ سے بلکل الگ ہوتی ہے اور اس پیرسائٹ کو ایکسپیرمنٹ کرنے کا کافی شوک ہوتا ہے یہاں تک کہ اس نے ایک دوسرے پیرسائٹ کے ساتھ مل کر اپنی اس بوڈی کو پریگننٹ بھی کر لیا ہوتا ہے تاکہ وہ یہ دیکھ سکے کہ اس طرح جنم لینے والا بچہ آخر کیا بنے گا یہاں سنچی اس سے کہتا ہے کہ تم یہاں اسکول میں کیا کرنے آئی ہو اس پر وہ کہتی ہے کہ میں بس نورمل لوگوں کتنا جینا چاہتی ہوں وہ سنچی سے کہتی ہے اب تب ہی ساتھوں میں جو کینے دیکھ رہی تھی وہ یہاں سے چلی جاتی ہے تامیہ سنچی سے کہتی ہے کہ مجھے اسکول کے بعد ملنا میگی بھی تامیہ سے ملنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے وہ سنچی سے کہتا ہے کہ میں نے پہلی بار ایسا پیرسائٹ دیکھا ہے جو اتنا شانت ہو کر اپنے ہوسٹ کی بوڈی میں رہ رہا ہے اب تامیہ کے بارے میں اور زیادہ جاننے کے لیے تامیہ نے یہاں پر دو اور پیرسائٹ کو بھی بلائیا ہوتا ہے جن میں سے ایک ہائی سکول سٹوڈنٹ شیمارڈا ہوتا ہے اور دوسرا ایک آفیسر مسٹر اے ہوتا ہے یہ دونوں تامیہ کے ساتھ ملے ہوتے ہیں تامیہ شنچی اور میگی کو بتاتی ہے کہ ہم پیرسائٹ کو سربائیف کرنے کے لیے آپس میں مل کر رہنا ہوگا اور اسی لئے ہم نے مل کر پیرسائٹ کا ایک نیٹورک بنایا ہے اور ہم سب ایک دوسرے سے جڑ کر ایک دوسرے کو انفرمیشن دیتے ہیں تاکہ ہم سب انسانوں کی بھی چھپ کر رہ سکیں اور اپنے لئے روز انسانوں کو مار کر کھا سکیں تامیہ شنچی سے بھی ان کے نیٹورک میں جڑنے کے لیے کہتی ہے لیکن شنچی کہتا ہے کہ میں پوری طرح سے تمہارے جیسے نہیں ہوں تم سب ایک مونسٹر ہو تامیہ کہتی ہے کہ ہاں ہم سب ایک مونسٹر ہیں اسی لئے میں نے مسٹر اے کے ساتھ مل کر ایک ایکسپریمنٹ کیا ہے جسے میں پریگنٹ ہو گئی ہوں اور کیونکہ ہم دونوں ہی پیراسائٹ ہیں اسی لئے میرے اندر جو بچہ ہے وہ آخر کیا ہوگا اس پرمیگی ترنت کہتا ہے کہ تم دونوں نے وہ انسانوں کی بوڈی میں کیا ہے اسی لئے تمہارے اندر ایک انسان کا ہی بچہ ہے تب ہی تامیہ کہتی ہے تو پھر ہم کون ہیں اگر ہمارے اندر انسانوں کا بچہ ہے تو اصل میں ہم کون ہیں ہم بس اس بوڈی کے ذریعے جی رہے ہیں تامیہ کہتی ہے کہ ہمارے جینے کا مقصد کیا ہے تامیہ ان سے کہتی ہے کہ اسی لئے میں نے ہمارا نیٹ ورک منایا ہے اور میں پیراسائٹ کے فیوچر کے بارے میں سوچ رہی ہوں تامیہ سنچی کو دھمکی دیتی ہے کہ اگر تمہیں ہمارا ساتھ نہیں دینا تو ہمارے خلاف کچھ بھی کرنے کی کوشش مت کرنا نہیں تو میں تین سیکنڈ میں ہی پورے سکول کو ختم کر دوں گی سنچی کافی ڈر جاتا ہے اب یہ تینوں ایک ایک کر کے سنچی کی ڈری ہو شکل دیکھتے ہوئے یہاں سے چلے جاتے ہیں تب ہی میگی کو کچھ احساس ہوتا ہے میگی سنچی سے کہتا ہے کہ مسٹر اے سے سابدھان رہنا مجھے وہ ٹھیک نہیں لگتا اب اس کے بعد ہمیں گھر کو دیکھتے ہیں جہاں کافی شانتی تھی اور یہیں مسٹر اے اور شیمارڈا یعنی کہ وہی دونوں پیراسائٹ انسانوں کو کھا رہے تھے پھر وہ دونوں تامیہ کے پاس جاتے ہیں تامیہ خود پر ایکسپریمنٹ کر رہی تھی اسی لئے وہ انسانوں کو کھانے کے بجائے انسانوں جیسی رہنے کی کوشش کر رہی تھی وہ انسانوں جیسا ہی کھانا بھی کھاتی ہے وہ کہتی ہے کہ ہمیں انسانوں کے بیچ رہنے کے لیے انسانوں کے جیسا ہی سوچنا ہوگا تب ہی ہم یہاں پر سروائف کر پائیں گے وہیں دوسری طرف سنچی کافی پریشان تھا لیکن وہ اپنی موم کو بھی یہ سب نہیں بتا پا رہا تھا وہ اپنی موم سے کہتا ہے کہ اب گھر میں ہی رہنا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ باہر کافی زیادہ پیراسائٹ ہیں جو انسانوں کو مار کر کھا رہے ہیں لیکن اس کی موم یہ نہیں جانتی تھی اسی لئے وہ سنچی کی بات پر خاص دھیان نہیں دیتی اب ایک دن رات میں اپنے گھر آتے سمیں سنچی کا سامنا میشٹر اے سے ہو جاتا ہے اور میشٹر اے کو یہ پتہ چل چکا تھا کہ اس شوپ میں جو پیراسائٹ مارا تھا اسے سنچی اور میگی نے ہی مل کر مارا تھا اسی لئے میشٹر اے سنچی کو مارنے کے لیے اس پر حملہ کرتا ہے لیکن میگی سنچی کو بچا لیتا ہے میگی میشٹر اے سے فائٹ کرتا ہے ان دونوں میں یہاں کافی تگڑی فائٹ چل رہی تھی تب ہی سنچی آگے بڑھ کر میشٹر اے کے اندر ایک لوہے کپائی گھسا دیتا ہے جسے میشٹر اے کی بوڈی سے خون بہنے لگتا ہے اور کیونکہ یہ پیراسائٹ ایک انسان کی بوڈی میں تھا اسی لئے یہ بوڈی کمزور ہونے کی وجہ سے پیراسائٹ بھی کمزور ہو کر وہیں گر جاتا ہے شنچی ترنت یہاں سے بھاگ کر اپنے گھر آ جاتا ہے لیکن وہیں وہ پیراسائٹ اپنی بوڈی سے روڈ آر پر کر دیتا ہے جسے خون بہنا بند ہو جاتا ہے اور وہ پیراسائٹ زندہ بچ جاتا ہے لیکن اسے سروائیو کرنے کے لئے اب ایک نئی بوڈی چاہیئے تھی تب ہی اس راستے سے شنچی کی موم گزرتی ہیں اور یہ پیراسائٹ میشٹر اے کی بوڈی کو چھوڑ کر شنچی کی موم کی بوڈی میں چلا جاتا ہے پھر تھوڑی دیر بعد میگی کو احساس ہوتا ہے کہ میشٹر اے والا پیراسائٹ ان کی طرف ہی آ رہا ہے وہ شنچی کو چھپنے کے لئے کہتا ہے شنچی ایک چاکو لے کر وہیں چھپ جاتا ہے تب ہی اس کی موم گھر میں آتی ہیں میگی سمجھ جاتا ہے کہ میشٹر اے والا پیراسائٹ اب اس کی موم کی بوڈی میں آ گیا ہے لیکن سنچی کے لئے یہ وشواس کر پانا کافی مشکل تھا تب ہی وہ پیراسائٹ ڈائریکٹ سنچی کے ہارٹ پر حملہ کرتا ہے اور اس کے ہارٹ کو زخمی کر دیتا ہے سنچی وہیں گر جاتا ہے سنچی کی بوڈی میں اب ایک چھہد ہو جاتا ہے پھر وہ پیراسائٹ یہاں سے کہیں اور چلا جاتا ہے یہیں سنچی اب مر رہا ہوتا ہے لیکن میگی سنچی کو بچانے کے لئے اس کے ہارٹ سے نکل کر اس کی بوڈی میں چلا جاتا ہے دھیرے دھیرے سمیں بیٹھتا ہے اور کچھ دن بیٹھ جاتے ہیں میگی سنچی کے ہارٹ میں دوبارہ سے واپس آ جاتا ہے اور سنچی جاگ جاتا ہے سنچی اب بلکل ٹھیک ہو گیا ہوتا ہے پھر میگی اسے بتاتا ہے کہ میں نے تمہارے ہارٹ کو ٹھیک کرنے کے لئے اپنے ایک حصے کو وہاں چھوڑ دیا یہاں سنچی خوب رہتا ہے پھر اگلے دن سنچی تامیا کے پاس جا رہا تھا تب ہی اسے راستے میں ساتوں میں ملتی ہے ساتوں میں اس سے بات کرتی ہے لیکن سنچی کا بیہیور اب پھر سے بدلنے لگا تھا وہ ساتوں میں اسے بات نہیں کرتا اور بھاگتا ہوا ڈائریکٹ تامیا کے پاس آ جاتا ہے وہ تامیا سے کہتا ہے کہ مسٹر اے کہاں ہے لیکن تامیا کہتی ہے کہ اسے تو تم نے مار دیا یہاں تامیا سب کو جانتی تھی لیکن پھر وہ بن کر دکھا رہی تھی مگی تامیا کو بتاتا ہے کہ مسٹر اے نے اس پولیس آفسر کی بوڈی کو چھوڑ کر سنچی کی موم کی بوڈی کو لے لیا ہے سنچی کہتا ہے کہ مسٹر اے تم سے جڑا ہوا تھا اسی لئے تمہیں ضرور پتا ہوگا کہ وہ کہاں ہیں لیکن تامیا صاف صاف سنچی کو مسٹر اے کا پتا بتانے سے منع کر دیتی ہے سنچی اسے ڈرانے کے لیے ایک چاکو نکالتا ہے لیکن تامیا ان دونوں کو ہی ڈرہ کر یہاں سے جانے لگتی ہے تب ہی سنچی اس کی طرف چاکو فیکتا ہے مگر وہ چاکو پکڑ کر واپس سنچی کی طرف ہی ویک دیتی ہے وہ جان پوچھ کر سنچی کو نہیں مارتی پھر وہ یہاں سے چلی جاتی ہے وہیں ان آفسرز کو مسٹر اے یعنی کہ اسی پولیس آفسر کی بوڈی ملتی ہے یہاں انہیں جان سے پتا چل جاتا ہے کہ اس پولیس آفسر اور اس شاپ کے مالک دونوں کو مارنے والا کوئی ایک انسان ہے لیکن یہ لوگ ایک بات سے پریشان تھے کیونکہ اس پولیس آفسر نے بھی ملنے سے پہلے کچھ انسانوں کو کھایا تھا اور جانچ میں ان لوگوں یہ بات پتا چل گئی تھی یہ لوگ سوچتے ہیں کہ انہوں نے جو افوائیں سنی ہیں کہیں وہ سچ تو نہیں دراصل اس شہر میں یہ بات فیل چکی تھی کہ پیرسائٹ انسانوں کی بوڈی میں ان کے بھی چھپ کر رہ رہے ہیں لیکن ان لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ سب بس افوائے وہیں دوسری طرف سنچی ہر جگہ اپنی امام کو ڈھونڈ رہا تھا تب ہی ایک دن وہ ایک ایسی جگہ پر پہنچ جاتا ہے جہاں کچھ نیتا لوگوں کے بیچ ووٹ مانگنے آئے ہوئے تھے اب تب ہی میگی اور سنچی کو احساس ہوتا ہے کہ جو نیتا لوگوں سے ووٹ مانگ رہا ہے وہ بھی پیرسائٹ ہے اور اس کے علاوہ بھی یہاں پر کئی سارے پیرسائٹ موجود ہیں میگی یہ سب دیکھ کر چونک جاتا ہے وہ سنچی سے کہتا ہے کہ پیرسائٹ نے اتنی ترقی کر لی ہے کہ اب وہ پولیٹیکس میں بھی گھوچ چکے ہیں میگی کافی خوش ہوتا ہے وہ سوچتا ہے کہ ایک دن پیرسائٹ اس پوری دنیا پر کربزہ کر لیں گے اب تب ہی ان کے گھر میں وہی دونوں پولیس آجاتے ہیں انہیں سنچی پر شک ہوتا ہے اس لئے وہ سنچی سے تھوڑی بہت پوچھتاج کرتے ہیں لیکن سنچی کافی چالاکی سے ان سے جھوٹ بولتا ہے پھر وہ دونوں یہاں سے چلے جاتے ہیں اب کافی دنوبد سنچی پھر سے اسکول جاتا ہے یہاں اسے ساتوں میں ملتی ہے پھر یہاں وہی لڑکا شمارہ آتا ہے تامیہ نے اس کا اسی اسکول میں ٹرانسفر کروا دیا ہوتا ہے تاکہ وہ سنچی پر نظر رکھ سکے شمارہ ساتوں میں کے سامنے سنچی سے پہلی بار ملنے کا دکھاوا کرتا ہے اور پھر وہ یہاں سے چلا جاتا ہے یہاں تامیہ ان دونوں کو دیکھ رہی ہوتی ہے دراصل یہاں شمارہ اور تامیہ کو یہ پتہ چل رہا تھا کہ جب سے مگی نے اپنی سیلز کی مدد سے سنچی کی جان بچائی ہے تب سے سنچی کی بارڈی میں بدلاؤ ہو رہا ہے اور وہیں دوسری طرف مگی کو بھی یہ سب پتہ چل جاتا ہے وہ سنچی کو یہ سب بتاتا ہے اب اس کے بعد مگی سنچی کو یہ بتاتا ہے کہ جب سے میں نے تمہاری جان بچائی ہے تب سے مجھے بھی کچھ پروبلمز ہو رہی ہے مگی کہتا ہے کہ مجھے ٹھیک رہنے کے لیے ہر دن چار گھنٹے سونا ہوگا اور جب میں سو رہا ہوں گا تو میں کسی بھی طرح تمہاری مدد نہیں کر سکتا اب یہ کہنے کے بعد مگی ترنت سو جاتا ہے سنچی اسے جگانے کی کوشش کرتا ہے لیکن اب مگی نہیں جاگتا وہیں دوسری طرف وہ دونوں افیسرز یہ پتہ لگا رہے تھے کہ پیرسائٹس کو کیسے پہچانے انہیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر کسی انسان کی بوڈی میں پیرسائٹ رہ رہا ہے تو اس انسان کا بال توڑنے پر وہ بال کرلی ہو جائے گا اب یہ جان کر سینئر پولیس آفیسر اپنے جونئر پولیس آفیسر کا بال توڑتا ہے لیکن وہ کرلی نہیں ہوتا جسے وہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ کوئی پیرسائٹ نہیں ہے اب وہیں تامیہ بھی اپنے نیٹورک کی مدد سے یہ جان جاتی ہے کہ انسانوں کو ہمیں پہچاننے کا ایک طریقہ پتہ چل چکا ہے یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ وہی پولیسر بھی تامیہ کے ساتھ ملا ہوا ہے اب اس کے بعد ہم پھر سے سینچی کو دیکھتے ہیں جو ساتوں می سے ملتا ہے ساتوں می اس کے لیے آج جنر بنانے کے لیے کہتی ہے کیونکہ سینچی اب اکیلہ تھا سینچی مان جاتا ہے پھر وہ دونوں دنر کے لیے شاپنگ کرنے چلے جاتے ہیں تب ہی راستے میں انہیں ایک پپی ملتا ہے جو کی بیچ روڈ پر پڑا تھا سینچی اسے اٹھا کر لاتا ہے لیکن وہ مر چکا تھا اس لئے سینچی اسے ڈشٹ بین میں ڈال دیتا ہے ساتوں می یہ دیکھ کر اسے کہتی ہے کہ تم یہ کیا کر رہے ہو سینچی کہتا ہے کہ اب یہ صرف ہڈیاں اور شریر ہے اس کے علاوہ اس میں کچھ بھی نہیں بچا دراصل اب سینچی کے اندر بدلاب ہو رہا تھا اور وہ بھی پیراسائٹ کی طرح سوچنے لگا تھا اور سینچی کی یہ سوچ دیکھ کر ساتوں می اسے چھوڑ کر چلی جاتی ہے لیکن سینچی کو اس سے کوئی بھی فرق نہیں پڑتا وہیں اسکول کا پرنسپل جب تامیہ کو پریگننٹ دیکھتا ہے تو چونک جاتا ہے کیونکہ تامیہ ابھی انمیریٹ تھی اور اب پرنسپل اسے کیریکٹرلیس سمجھ کر اسے جوب سے نکالنے والا تھا وہ لوگ تامیہ کے موم ڈیٹ کو بھی اسے بتا دیتے ہیں پھر تامیہ اپنے موم ڈیٹ کے پاس جاتی ہے لیکن یہ تامیہ تو ویسے بھی پیراسائٹ تھی اس لئے وہ ان دونوں کو مار دیتی ہے اس کے بعد وہ شمارڈا کو کال کر کے کہتی ہے کہ تمہارے کھانے کا انتظام ہو گیا ہے یہاں آ کر دونوں بوڈیز لے جاؤ اب اگلے دن تامیہ اسکول سے جانے کے لیے اسکول سے اپنا سامان پیک کرنے لگتی ہے سنچی اس کے پاس آتا ہے اور اس سے باتیں کرنے لگتا ہے وہیں ساتھوں میں اپنی پینٹنگ کلاس میں جاتی ہے جہاں کئی ساری لڑکیاں مل کر شمارڈا کی پینٹنگ بنا رہی تھی تب ہی ایک لڑکی مزاک مزاک میں اس کا ایک بال توڑ دیتی ہے اور وہ بار کللی ہو جاتا ہے اسے دیکھ کر ساری لڑکیاں سمجھ جاتی ہیں کہ شمارڈا ایک پیراسائٹ ہے شمارڈا بھی جان جاتا ہے کہ اس کا راج کھل چکا ہے اسی لئے وہ ان لڑکیاں پر حملہ کرتا ہے اس کا مونسٹر جیسا مو دیکھ کر ساری لڑکیاں ڈر کر چھیکتی ہیں ان کی چھیکوں کی آواز سن کر سنچی انہیں بچانے آنے رکھتا ہے تامیہ بھی سمجھ جاتی ہے کہ شمارڈا اپنے مونسٹر کی روپ میں سب کی سامنے آ گیا ہے اسی لئے تامیہ یہاں کچھ کیمیکل لوچا کرنے لگتی ہے وہیں ساتھوں میں تھوڑی ہمت دکھا کر شنچی جب تک یہاں پہنچتا ہے تو کئی ساری لڑکیاں مر چکی تھیں شنچی کافی گھبرا جاتا ہے میگیو سے شانت کراتا ہے اور ان حالاتوں میں ہمت دکھانے کے لئے کہتا ہے شنچی دوبارہ اٹھ کر ساتھوں میں کو بچانے جاتا ہے ساتھوں میں شمارڈا سے بچ کر بھاگ رہی تھی شمارڈا بلکل ایک جیپنیز ڈیمو گورگن لگ رہا تھا شنچی آ کر اس جیپنیز ڈیمو گورگن کو ایک دھکا دیتا ہے اور اس سے فائٹ کرنے لگتا ہے تب ہی یہاں تامیہ بھی آ جاتی ہے اور وہ شمارڈا کو سانتھ ہونے کے لئے کہتی ہے شمارڈا سانتھ ہو جاتا ہے لیکن پھر تامیہ یہاں ایک بوم فک کر چلی جاتی ہے شنچی اسے دیکھ کر ساتھوں میں کو لے کر نیچے کچ جاتا ہے اور پھر یہاں ایک دھماکہ ہوتا ہے انہیں لگتا ہے کہ شمارڈا ٹپک لیا لیکن وہ زندہ تھا اب یہاں پولیس اور ایمبولنس بھی آ جاتی ہے ساتھوں میں زخمی ہو گئی تھی اس لئے اسے ہسپٹل لے جائے جاتا ہے وہیں پولیس آفیسز اوپر آ جاتے ہیں تب ہی شمارڈا آ کر ان پر حملہ کرتا ہے اور انہیں مار دیتا ہے شمارڈا اسکول کی چھت پر جانے لگتا ہے مگی شنچی کو یہ بتاتا ہے اور شنچی ایک دوسری بیلڈنگ پر جا کر ایک لوہے کی روڈ لے کر مگی کو ایک دھنوس بناتا ہے اور پھر اس لوہے کی روڈ کو ایک تیر کی طرح شمارڈا کے اندر گھوسا دیتا ہے اس سے شمارڈا وہیں مر جاتا ہے اس کے بعد شنچی یہاں سے جانے لگتا ہے تب یہاں تامیہ بھی آ جاتی ہے اور وہ اس سے کہتی ہے کہ میں اب تھوڑے سمیے کے لئے گائب ہو جاؤں گی تامیہ سنچی کو مشٹر اے یعنی کہ اس کی موم کا ایڈریس دیتی ہے سنچی اس ایڈریس کو لے لیتا ہے اب کچھ سمیے بعد یہاں وہی دونوں اوفیسر آتے ہیں اور جب وہ دونوں یہ پتہ لگا رہے ہوتے ہیں کہ شمارڈا کیسے مرا تو انہیں پتہ چل جاتا ہے کہ اس پر کسی نے دوسری بیلڈنگ سے حملہ کیا تھا لیکن انہیں سنچی کے بارے میں بھی کچھ بھی پتہ نہیں ہوتا وہی سنچی تامیہ کے دیوے ایڈریس پر پہنچ جاتا ہے یہاں اسے اس کی موم بلتی ہیں سنچی ان کا پیچھا کرتے ہوئے ایک بریج کے نیچے آ جاتا ہے تب ہی یہاں مگی کو نیند آنے رکھتی ہے وہ سنچی کو یہ بتاتا ہے اور اس وقت مگی سنچی کو بچانے کے لیے ایک ہتیار بن جاتا ہے اس کے بعد مگی سو جاتا ہے اب تب ہی سنچی اسی ہتیار کی مدد سے میشٹر اے یعنی کہ اپنی ہی موم سے فائٹ کرتا ہے یہاں سنچی اب کافی اچھی فائنڈنگ کر رہا ہوتا ہے وہ میشٹر اے کو مارنے والا تھا تب ہی اسے اس کی موم کی آواز آتی ہے اور اس کی موم کی تھوڑی بہت کانشیسنیس اب بھی زندہ ہوتی ہے اب تب ہی میشٹر اے سنچی پر حملہ کرتا ہے لیکن اس کی موم کی کانشیسنیس کی مدد سے اس کی موم اپنے ہاتھ سے سنچی کو بچا لیتی ہیں مگر پھر سنچی کو نا چاہتے ہوئے بھی میشٹر اے کو ختم کرنے کے لیے اپنی ہی موم کو جان سے مارنا پڑتا ہے اب تھوڑی دیر بعد میگی جب جاگ جاتا ہے تو سنچی میگی کو یہ سب بتاتا ہے اب اس کے بعد ہم اسی پیراسائٹ پولیٹیشن کو دیکھتے ہیں اور اس کی پارٹی نے اب الیکشن جیت لیا ہوتا ہے اس سے وہ پیراسائٹ اب ایک اونجی پوسٹ پر بیٹھ جاتا ہے لیکن اسی دوران انہی دونوں پولیس آفیسرز کو ہیڈکوارٹر بلائے جاتا ہے اور ایک دوسری ٹیم کا چیف ان سے پیراسائٹ کے بارے میں ساری انفرومیشن لے لیتا ہے کیونکہ اب انسانوں کو یہ پتہ چل چکا ہے کہ پیراسائٹ ان کے بیٹھ چھپ کر رہ رہے ہیں اور اسی لئے انسانوں کو بچانے کے لیے یہ لوگ ایک آپریشن چلانے والے ہیں جس کا نام ہے یومن لائف پروڈکشن اب اس کے بعد ہم اسی پولیٹیشن کو دیکھتے ہیں جو کی تامیہ کے پاس جاتا ہے اور ان دونوں کے ساتھ اب ایک کافی خطرناک پیراسائٹ بھی ہوتا ہے جس کا نام گوٹو ہوتا ہے اور اب وہ تامیہ کو بتاتا ہے کہ وہ ساری مینکائن کو ختم کر دے گا لیکن اب تامیہ کو اپنے آنے والے بچے کی چنتہ ہونے لگتی ہے بھائی دوسری طرف سنچی ہسپیٹل میں ساتھوں میں اسے ملنے جاتا ہے اور ڈیسائٹ کرتا ہے کہ وہ اب سارے پیراسائٹ کو ڈھون کر انہیں جان سے مار دے گا اسی دوران ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی سنچی پر نظر رکھ رہا ہے وہ سنچی اور میگی کی ایک ساتھ فوٹو لیتا ہے اور اسی اینڈنگ کے ساتھ یہ کہانیہ ہی ختم ہو جاتی ہے دوستو یہ کہانیاں بھی ادھوری ہے لیکن اگر آپ کو اس کا سیکنڈ پارٹ بھی دیکھنا ہے تو اس ویڈیو کو لائک کر کے کمنٹ میں نیکس پارٹ ضرور لکھے گا اور یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر کے ہمارے چینل واش مستری سندھی کو سبسکرپ کر لیجئے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں